زیارہ تاریخ صاحب اس نے ہوتا ہے اسلامباد ایک اوپن ٹرائل کے لیے پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ ہر صورت اوپن ٹرائل ہونا چاہیے کوئی بھی ٹرائل آپ ان کیمرہ نہیں کر سکتے خان صاحب کی اس سے تسلیح ہے اور اس بات میں خوش ہے ساتھ ہی ساتھ جو صلوق رواہ رکھا گیا ہے جا میں ملکشی صاحب کی طرف ان کی شہید علمات میں ہم کو ضمن کر دی جن طریقے سے آج انہوں نے سٹیٹمنٹ کی ہے گوٹ کے سامنے کہ اس کو ضد و خوف کیا گیا ہے بائی دیسے جو یا انہوں نے رکھ دکھر کیا تھا کہ مجھے ٹھنڈے کبرے میں رکھا ہے اور میرے ساتھ زیادہ کی گئی ہے اور پوری رات سونے دین دیا گیا اس کی بھی ہم شدید مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی طرم سے بھی اس بار کی بھی شدید مضمت کی گئی ہے ہم سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے گزشتہ کئی ماہ اسے پی ٹی آئی اس کے برکر سپوٹروں کے ساتھ انتیاتیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کا آزم مستقم ہے خان صاحب ڈنٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کا یہی فیغام ہے انشاءاللہ ہم آخری بال تک لڑیں گے ہم آخری بال تک اپنا جب جہد جاہی رکھیں گے ہمارا سنگل افتا کے لیے خانون کی بانا دستی کے لیے ہمارا سنگل جمہوریت کے لیے ہمارا سنگل اقساب کے لیے ہمیں ادارتوں سے توقع ہے اچھے اللہ تعالی وہ اقساب کریں گے ہم سپریٹ کورٹ سے اقساب کے لیے شام احمد قریشی صاحب کو جس گراؤنڈ پہ بیل دی گئی ہے آپ کائن لی سومٹ ہو لے لے اس بات پہ اس بات کے تہہ تک جائے کہ جس کو بیل ملی جس کے خلاف کوئی ایک بھی کیس نہیں بنا اس کو رات و رات بارہ کیس میں کیسے شامل کیا گیا جس طریقے سے لوگوں سے پیپر چینے گئے جس طریقے سے لوگوں کو زدقوب کیا گیا جس طریقے سے جمہوریت کے اس پراسس الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا اس پہ بھی سپریم کورٹ ضرور اپنی عدالت لگائے اگر آروں پہ عدالت لگ سکتی ہے تو سپریم کورٹ سے التماس ہے کہ اس بات پہ بھی عدالت لگائے کہ سارے پراسس اس کو کون داغدار کر رہا ہے اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو ایکانومی کا نقصان ہوگا جمہوریت تباہ ہو جائے گی عوام کو ان کے منتحب نمائندے نہیں ہوں گے ریل جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو آئینہ اور قانون کی سلاسر خلاف ورزی ہے ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس معاملے میں ضرور انشاءاللہ تعالی کوئی اقدام کرے گی لیکن ہم پی ٹی آئی کی ورکر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حوصلہ رکھیں آپ پورا من رہے اپنے سٹرگل میں رہے ان سخت حالات کے باوجود آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے نامنیشن پیپر فائل کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ مضبوط رہے خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اپنا سٹرگل رہے اور پورا من رہے انشاءاللہ تعالی جید آپ کی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہوتا دیکھیں خان صاحب کی ہماری چاہت ہے کہ وہ خان صاحب الیکشن لڑے اور ہماری یہی سبمیشنز ہے کہ خان صاحب کوالیپائیڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں خان صاحب کی تو کیا باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے یہی ہماری سٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا صرف ایک لیڈر اور دو کے اور تین کی بائید نہیں وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا وہ آپ کا حضار سے لے کے کے پی کے کوہستان تک جائے ہر جگہ میں کوشش کی گئی کہ وہاں سے لوگوں سے ان کی نامینیشن پیپر کی آنے میں سممیشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے تو قائین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائیڈ ہے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسپٹ ہوں گے اگر وہ ریجکٹ بھی کرتے تو اپیل اللہ ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے دیکھو کل اس ٹرائل میں ڈیٹ ہے کل تو شاید جج صاحب آئیں گے اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے اس لئے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ گیارہ تاریخ کی بعد کی ڈیٹ ہوگی دیکھو ہم پہلے دن سے حجاج صاحب کو بھی آرس کرتے رہے ہم حکم امتناہ گیارہ تاریخ تو گیارہ تاریخ کی بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی تو دور صاحب یہ بتائیے گا جسا آپ نے کلوشتہ جو سٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کنفرنس کر کے پی ٹی ای کو چھوڑا ہے ان کو پانٹی ٹکٹ نہیں ملے گا یہ بیانیاں تھا ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوال ہے کہ ان کے ان کی فیملی پر باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریشر برطاعت نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کنفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹرانسز میں کر لی لیکن ہمارے ورکر سپورٹریں اور پارٹی کے ایک پالیسی ہے متبکہ پالیسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کنفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے تو کیا فواد چودری بھی اس تلوار کے ریچے ہیں دیکھیں جو جس نے بھی پریس کنفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے یہ بڑا سٹیٹ پاروڈ سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی ہے اور اپنے پارٹی سو جا ہے وہ اسے الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی اس سلسلے میں کوئی پیسہ لینے ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کریں پلال پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیٹمنٹسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے اپنے نمائندے کرے کریں گے اور کوئی سی خالی نہیں چھوڑیں ٹکٹ جاری کرنے میں ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچے ہیں ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں کچھ ویسے شیئر لسٹیں کی ہیں کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نام آیا ہے وہ بالکل غلط ہے پرس کانفرنس کے طرح انشاءاللہ تعالی ہم پرس کانفرنس کریں گے پرس کانفرنس کے طرح انشاءاللہ تعالی سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے وہ نام سائن کر کے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے ویب سائٹ پہ بھی چڑھائیں گے وہی لوگ ہوں گے جس کو پارٹی ہم دس خط شدہ کر کے سائن کر کے دیں گے جو بھی لسٹ پہلے آئی ہے وہ غلط ہے دوسری بات یہ کہ ہم ٹکٹ سے وہ فائنل کر رہے ہیں دو چار دنوں میں اور اس پر کوشش کر رہے ہیں اور اسے کنسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آل مست فائنل ہو چکے انسللہ ایک دو دنوں میں فیصل ابھی ہو جائے گا بہت سے آپ کے لیڈر اور کارٹنان جو ہیں وہ روپوش ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے خلاف اقتامات ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ لوگ تف کوئی حسن کو پینل کریئیٹ کریں گے دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے وہ لیڈروں نے جہاں جہاں تھے لیڈر اور ورکر سپورٹر سب نے اپنے نامنیشن پیپر فائل کر دی ہیں جن لوگوں پہ کیسز تھے وہ باہر آ چکے اور عدالت کو جا چکے اور عدالتوں سے ریلیب لے چکے یا اگر وہ نہیں ہیں تو وہ کل پرسو میں متعلقہ عدالتوں میں جا کر کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور ہم تو پہلے دن سے کہتے رہیں کہ دیکھیں اگر اتنا بڑا وقوع اگر آپ سمجھتے اس میں دس ازار لوگ انوال ہیں تو ہمارے دن سے یہی ہے کہ اس کے آپ انکوائری کرو اور کرو لیکن جس بھی بھی کوئی پرچال کل تک ہمیں نہیں پتا تھا کسی ایک کو بھی کہ شاہ صاحب بارہ اور ایف آئی آر میں بھی مطلق ہے کل پتا چلا رات کو کہ شاہ صاحب اور کیسز میں بھی انوال ہے تو یہ پتہ نہیں کسنے ایسے ایف آئی آرے ہوگی جس میں ہماری لیڈرشپ انوال ہے کل تک جتنے کیسز تھے لیڈرشپ کو جتنے بھی کیسز کا پتہ ہے وہ مطالقہ ہائی کورٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پروٹیکٹور بیلہ کی مطالقہ کورٹوں میں پیش ہوں گے وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی جب عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے رونپنڈی پولیس اور پجار کے دیگر ڈیسٹن سے پولیس آتی لی ہے تو دوران بغیرہ دور پر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی تفتیش ہوتی رہی ہے تو شاہ محمود صاحب ان کے وقلائے اور کی فیمٹی کو کیسے اس بات پیلم نہیں تھا کہ شاہ محمود صاحب نو میلک کے واقعات میں ناملیٹ ہو دیکھیں کسی بھی کیس میں نہ کوئی آئیو آیا ہے نہ کوئی پولیس افسر آیا ہے نہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کسی جو جو فیاروں میں کل جس کا تذکر ہوا ہے نہ انہوں نے شاملی تفتیش کر کے کیا ہے یہ تو ان کا تذکر ہے کہ کسی کی سریٹمنٹ پر ان کو انوال کیا گیا ہے اور نامنیٹ کیا گیا ہے شاہ صاحب جتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں میرے علم کے مطابق اس سے کوئی ایسی تفتیش نہیں کی گئی تھی ان کیسز کے مالے میں نہیں ان کو اور ان کے خاندان کو پتہ تھا کہ کسی ایک کیس میں وہ انوال بھی ہے انوال کرایا گیا ہے سائبر کیس میں دولوں منتمان سنیس امامنے ہو سکتے ہیں اب آپ کو سائبر کیس میں انسانہ دلتا ہے حضال تم سے تو آپ کو رلیف ہن رہے ہیں الحمدللہ دیکھو الیکشن کمیشن کی کارکردری سے کوئی مطمئن نہیں اگر مطمئن ہوتے تو دیکھو یہ کیر ٹیکر سٹھ ہم ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہی ہے کل جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دکے دیئے یہ تو یہ قوم کی روایات ختم ہو چکی اس کے ساتھ آپ نے اس کے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا جتنا حرصہ وہ پارلمان میں رکھے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا جتنے حرصہ سے پورے دنیا کے فورم پہ وہ اس ملک کو رپریزنٹ کرتا رہا آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا بلکہ ہمارے روایات بھی ہیں ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ کا سجادہ نشین ہے ہم ان کے ویسے بھی بڑا عزت کرتے ہیں آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا میرا خیال ہے یہ کیر ٹیکر ستب ساری اقدار بلا بیٹی ہے اور ایسے بے اقدار حکومت سے آپ کو کیا توقع ہوگی کہ وہ پری فیئر ٹرانسپرنٹ الیکشن کریں گے یہ الیکشن کی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کریں یہ واقعات ہو رہے اس کو دیکھ لیں شکریہ